اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونو کاللزین آزو موسا فبر اہو اللہ مما قالو وکان عند اللہ وجیہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یتع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عزیما انا اعرزنا الامانة علی السماوات والارض والجبال فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا اتعام پذیر ہو رہی ہے شروع صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا یا ایوہ النبی اتق اللہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ کافروں اور منافقوں کی اتعاد مت کیجئے اللہ سے ڈھرئیے اور جو اللہ کے دین کا پیغام ہے اس کو غالب کرنے کے لیے اللہ پر توقل اور اعتماد کیجئے وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهُ بنیادی موضوع یہی تھا کہ مسلمان جماعت کی تعلیم و تربیت اس کی وحدت اس کی طاقت اور قوت کو مضبوط بنائیے اور ان تمام پارٹیوں جو مختلف حملہ ور ہوئی ہیں مدینہ منورہ پر نہ صرف یہ کہ ان کی بات نہیں ماننی بلکہ جو مدینہ میں کافر اور منافق ہیں ان کی اطاعت بھی نہیں کرنی اب صورت ختم ہو رہی ہے تو خاص طور پر منافقوں کے حوالے سے جو ان منافقوں سے متاثر ہونے والے مومنین ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے والے لوگ تھے اللہ دین آزو موسیٰ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی تو ویسے تم مت بنو حقیقی ایمان ہے تو تمہیں جد جہود کا وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس صورت کے موضوع اور سیاق و سباق کے مطابق یہاں ایزائے موسیٰ سے صحیح معنی اور مفہوم متعین کرنے کی ضرورت ہے گو بخاری شریف میں یہاں اس آیت کی حوالے سے ایک حدیث کا تذکرہ ہے وہ حدیث اپنی جگہ کیسی اور کس نوعیت کی ہے یہ ایک الگ بحث ہے اور اس آیت سے اس کا کوئی ربط ہے یا نہیں تو وہ زیادہ زیادہ امام بخاری کا اجتہاد کہا جا سکتا ہے لیکن مولانا سندی رحمت اللہ علیہ نے یہاں اس صورت کے موضوع کے سیاق و سباق کے اعتبار سے قرآن حکیم کی دوسری آیت کو اس آیت کی تشریع قرار دیا ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا قرآن کی تفسیر کرتا ہے قرآن حکیم میں دوسری جگہ گزرا ہے پیچھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو فراؤن سے نجات دلا کر بحر قلزم کراس کر کے فلسطین کے علاقے میں داخل ہو گئے تو وہاں بیت المقدس پر قوم عمالکہ کا قبضہ تھا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جاؤ ان سے لڑائی لڑو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تو تمہیں کامیابی ملے گی تو ان تمام لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ لڑنا ہے تو تو اور تیرا رب جا کر لڑے وَضْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں تو جا اور تیرا رب جا کر لڑے اور الٹا موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام بھی لگایا کہ اتنے بڑے طاقتور دشمن کے سامنے ہمیں ڈال کر یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام ہمیں مروانا چاہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ دشمن ہی کرتے ہیں کہ اتنے بڑے دشمن کے سامنے ہمیں پبھار رہے ہیں کہ بھی لڑو شباش لڑو تو اس کے نتیجے میں تو ہمیں بہت آنی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام دراصل ہمیں مروانا کر اپنے کوئی نعوذ باللہ مفاد اٹھانا چاہتے ہیں لیکن ہوا یہ کہ جب انہوں نے انکار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ چالیس سال تم یہاں اربعینہ سنہ زلیل اور رسوا ہوگے وادیتی میں لیکن جو وہ راجلان دو آدمی جو گئے تھے اور وہاں کے حالات کا منظر دیکھ کر آئے اور انہوں نے بہت قوم کو سمجھایا بارہ سرداروں میں سے دو سردار اور انہوں نے جو حقیقت بیان کی وہ یہ کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے بس تم ایک دفعہ اللہ بولو تو ان کا کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ وہ تمہیں کوئی کھا جائیں گے چلو مقابلہ کرنا چاہیے جس کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں تو یہ جو واقعہ ہے کہ جہاد نہ لڑنا اور دشمن کے سامنے بزدلی اختیار کرنا اس سے نبی کو جو تکلیف ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو اور پھر الٹا یہ الزام لگانا کہ یہ ہمیں مرمانہ چاہتے ہیں تو فبر رآہ اللہ ممہ قالو اللہ نے جو کچھ انہوں نے بات کہی تھی بری قرار دیا کہ جب قوم عمالقہ پر موسیٰ علیہ السلام کے بعد حملہ ہوا انہی بنی اسرائیلیوں نے یوشا بن نون کی قیالت میں تو وہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی بلکہ فتح حاصل ہوئی اور بیت المقدس پر حکومت قائم ہوئی تو اب ان کو یاد آتا تھا کہ اوہو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی خلاف ورزی کی ہے اور ان کو تکلیف پہنچائی ہے تو وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهَا جب اللہ کے ہاں تو معزز تھے ہی موسیٰ علیہ السلام لیکن ان کے ہاں بھی اس کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام کو معزز سمجھا جانے لگا اور آج بھی یہودی موسیٰ علیہ السلام کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یعنی جو جھوٹا الزام تھا وہ رد کر دیا تو مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہاں غزوہ احضاب ہے اور غزوہ احضاب میں یہاں کے منافقین بھی ایسی بات کہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیت پہنچانے کے لیے اور یہ جو کافر لوگ تھے جنہوں نے معاہدے کیے ہوئے تھے یہودیوں نے مدینہ کی ریاست میں تو یہ بھی اسی طرح کی باتیں کر کے نبی کو تکلیف اور عزا پہنچاتے ہیں اسی طرح بیویوں کے معاملے میں بھی تمام جتنی پیچھے باتیں گزنی ہیں ان میں جس نے بھی جس درجے کی عزا پہنچائی تو وہاں حضور سرخروح ہوئے اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان کو اپنا قول واپس لینا پڑا اور وہ ناکارا ہوئے تو یہاں اس صورت کے اختتام پر مسلمانوں سے کہا جا رہا تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی اذا پہنچائی نبی کو اللہ تعالی نے انہیں کیا ہے بری کر دیا جو کچھ وہ کہتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے ہاں بہتی وجیح باوقار اور بہت عزت اور عبرو والے آدمی تھے تو ان کے عزت اور وقار برقرار رہا جو جھوٹا انہوں نے الزامات لگائے کہ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں یہ بات درست نہیں تو یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے غزبہ بدر کے موقع پر صحابہ سے پوچھا تھا کہ بھئی اب اس وقت لڑائی کا موقع ہے تم بتاؤ کیا کرو گے خاص طور پر انساریوں سے تو انہوں نے وہی بات کہی تھی کہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ کے لوگوں نے موسیٰ سے کہی تھی ہم تو آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا تو صحابہ اکرام کی علوالعظمی نے جو مخلص صحابہ تھے تین سو تیرہ جو بدری صحابی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو حضور پر قربان کیا تو اب یہ جو غزبہ احضاب کے موقع پر یہ منافقین ہیں جو بظاہر اسلام قبول کیے ہیں یا کمزور قسم کے مسلمان ہیں تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اب اس موقع پر پیچھے رہ رہے ہو کیونکہ منافقین سے بہت سے گروہ لڑائی سے بھاگ کر کیا ہے اپنے اپنے گھروں میں جا گھسے تھے تو یہاں اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو یا ایسی عزامت پہنچاؤ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں وجی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے کہیں جیزہ کیا ہے مرتبے والے اور عزت والے ہیں اس لیے اے ایمان والو یا ایوہ اللہزین آمنوا اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وَقُولُوا قَوْلًا صدیدًا اور بالکل صحیح اور درست بات کہو سیدھی بات کہو ادھر ادھر کی ٹیڈی میڈی باتیں کرنا جھوٹے الزام لگانا اور وہ بھی نبی پر تو یہ بات درست نہیں ہے اگر صحیح بات کہو گے تم تو تمہارے اعمال تمہارے لئے درست ہوں گے قول اور عمل دونوں کا ایک دوسرے سے بڑا گہرہ رابطہ ہوتا ہے بات جھوٹی ہو تو عمل بھی جھوٹا ہوتا ہے بات سچی ہو تو عمل بھی سچا ہوتا ہے تو اصل میں تو قول اور فعل کا تضاد بھی خرابی کی بات ہے اور اگر قول ہی سیرے سے خراب ہو وہی غلط نظریہ غلط سوچ پر بدنیتی پر مبنی ہو تو عمل تو یقیناً کہہ خراب ہوتا ہے تو آدمی کی نیت صحیح ہو اور اس نیت کی بنیاد پر اس کی بات جو زبان سے نکلے وہ بالکل صدید ہو صحیح ہو درست ہو تو اس کے نتیجے میں اگلا عمل یہ ہوتا ہے کہ یسلح لکم اعمالکم کہ تمہارے لئے تمہارے عمال کو اللہ پاک صحیح کر دے گا اس میں کوئی سیکسم کی کجی اور کتا ہی نہیں ہوگی اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اگر اس سے پہلے کوئی کتا ہی ہو چکی ہے کوئی غلط بات ہوئی ہے ہنجی تو گناہ ہو چکا ہے تو اللہ پاک تمہیں معاف کرنے والا ہے زمب ایسے گناہ کو کہتے ہیں کہ جس میں بنیادی نظریہ یا کہنا جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ صحیح اور درست ہوتا ہے لیکن لغزش ہو گئی بھول چوک ہو گئی یا کوئی کتا ہی ہو گئی تھوڑی بہت کمی زیادتی ہو جاتی ہے انسان ہے تو اس کو زمب کہتے ہیں جو زمب ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن اگر پورے عظم اور ارادی سے جھوٹ بولنے کا قصد ہو بلکل حقائق کے منافی بات اور عمل ہو تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر بہت بڑا جرم ہے وہ تو عمدن کسی سسٹم کو توڑنا ہے یعنی عمدن نہ ہو لغزش ہو گئی کتائی ہو گئی تو اس کو معاف کر دے گا اور یبی یاد رکھو وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَزِيمًا تو یہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی اس نے اب قرآن حکیم کی یہ صورت مکمل ہو رہی ہے اب یہاں انسانی معاشرے کی تشکیل امانت کی اساس پر ہوتی ہے جس میں ہر آدمی اپنی مفوضہ ذمہ داریوں کو حسن و خوبی کے ساتھ سر انجام دے جس نے جو آہد کیا ہے وہ آہد پورا کرے جس نے جو معاہدہ کیا ہے خواہ وہ معاہدہ نکاح ہو یا سوشل کانٹیکٹ ہو یا قومی اور بین الاقوامی سیاسی معاشی معاملات ہو پارٹی ڈسپلن ہو تمام معاملات کے اندر جو امانت اور جو ذمہ داری جو آدمی نے ہنجی ذمہ داری قبول کی ہے اس سے اہدہ برا ہو تو یہ ذمہ داری سب سے آخر میں یہاں اس آخری آیت میں بیان کی ہے اِنَّا عَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ ہم نے یہ امانت آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کی تھی ذمہ دار ہونے کی مکلف بننے کی قانون کی پابندی کی شریعت کے نفاظ کی انسانی معاشرے میں انسانی سوسائٹی کے لیے عدل و انصاف پر حکمرانی قائم کرنے کی خلافت دینے کی یہ خلافت کی ذمہ داری ہم نے آسمانوں پر دی تھی زمین کو دی پہاڑوں کو دی لیکن ان تمام نے فَأَبَيْنَا اِنْ يَحْمِلْ لَهَ انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور اس ذمہ داری سے اہدہ براہ ہونے کے حوالے سے بہت درے خوف زدہ ہوئے کہ ہم اتنی بھاری ذمہ داری خود ادا نہیں کر سکتے وَحَمَلَهَ الْإِنسَان اور انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا اب اس آیت میں امانت کا ایک تو ذکر آیا ہے امانت سے مراد تمام ذمہ داریاں ہیں اور خاص طور پر شریعت کی پابندی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب دین اس دین کو قبول کرنا یہ امانت قانون کا پابند بننا اور اس کو پوری ذمہ داری سے سر انجام دینا یہ امانت تو یہ امانت اللہ پاک نے خلافت کی یہ امانت ان تمام مخلوقات میں سے باقی چیزوں کو دی لیکن انہوں نے انکار کر دیا انسان نے قبول کر لیا حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ میں اس آیت کی تشریح بیان کرتے ہوئے واضح کرتے ہیں کہ یہاں پہاڑوں اور زمینوں اور جی آسمانوں کا جو انکار کرنا ہے اس انکار کی وجہ ان کی طبی ساخت ہے ابائے طبعی ہے انہوں نے انکار کیا ہے اس لیے کہ وہ اس کے اہل نہیں ہے اصل میں جو آگے ذمہ داری آ رہی ہے وہ تو عدل و انصاف قائم کرنے کی اور حکومت قائم کرنے کی ہے تو آسمان و زمین ان میں یہ صلاحیت اور استعداد ہی نہیں تھی وہ اشیاء تکوینیاں ہیں وہ اللہ کے قائم کردہ تیشدہ نظام کے مطابق کام کر رہے ہیں تو ان میں تب ہی طور پر یہ صلاحیت اور استعداد نہیں تھی کہ وہ اس ذمہ داری کو عدل کو قائم کرنے اور ظلم سے بچنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے اب پہاڑ جو ہے بے جان اب بے جان پہاڑ کے اندر یہ اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے کہ یہ ظالم ہے یا عادل ہے شاہ صاحب نے فرمایا کہ کسی چیز کو ظالم تب ہی کہیں گے کہ جب اس میں عدل کرنے کی صلاحیت ہو تو ہم اسے ظالم کہیں گے عادل اس کو کہیں گے کہ جس میں ظلم کرنے کی صلاحیت ہو اور اپنے عظم اور علادے سے وہ ظلم چھوڑ کر عدل قائم کرے اب دیوار کو ہم ظالم نہیں کہہ سکتے نہیں دیوار کو ہم دیکھنے کی اہلیت والا کہہ سکتے کیونکہ اس میں دیکھنے کی اہلیت ہی نہیں ہے بالقوہ نہیں ہے تو بالفعل کیسے ہوگی تو کسی چیز میں صلاحیت موجود ہو اور پھر وہ اپنے عظم اور ارادے سے اس کے اندر کوئی نہ کوئی عمل کرے تو اس کو ہم اس صلاحیت والا کہہ سکتے ہیں جب آنکھیں نہیں ہیں دیوار میں تو دیوار کو اندھا کیسے کہیں گے لیکن انسان اندھا ہو سکتا ہے کہ آنکھیں ہیں لیکن اسے نظر نہیں آرہا جی اسی طریقے سے عادل اور ظالم یہ بھی اسی کو کہیں گے جس میں دونوں کی صلاحیت ہو تو پہاڑ اپنی جگہ پر تو ظلم کرنے سے رہا آسمان و زمین جس دائرے کے اندر ان کی تخلیق ہوئی ہے تو وہ ایک ہی سسٹم کے لیے وہ بنے ہیں اور وہ اس کے مطابق کام ہو رہا ہے سولج مسلسل گردش میں ہے چاند مسلسل گردش میں ہے ایک ہی کام ہے کبھی چاند میں اور سورج میں یہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے دائرہ جہاں وہ گردش کر رہا ہے اس سے آگے پیچھے ہو کلن فی فلکین يسبحون وہ تہشدہ نظام کے مطابق اپنے اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں تو ہم نہ ان کو عادل کہہ سکتے نہ ظالم کہہ سکتے اور جس کے پاس یہ صلاحیت ہے دونوں کام کرنے کی جب یہ صلاحیت نہیں ہے تو وہ خلیفہ بھی کیسے ہے خلافت کا امتحان تو یہ ہے کہ صلاحیت دونوں ہو لیکن وہ اپنے عظم و ارادے سے صرف صحیح اور درست بات کو اپنائے وہ خلیفہ ہے تو خلافت کی یہ امانت ان کو پیش کی گئی اور اس لیے پیش کی گئی کہ ارتقاء کے ان تمام مرحلوں میں انسان سے پہلے یہ مخلوقات آتی تھی تو کل کو اللہ کے سامنے یہ نہ کہیں کہ ہمیں خلیفہ بنایا نہیں اور انسان کو جو ہمارے بعد میں بنا تھا اس کو کہے خلیفہ بنا دیا تو اللہ نے من سے بھی پوچھا کہ ہاں بھئی تم ذمہ داری لینا چاہتے ہو تو بتاؤ انہوں نے انکار کر دیا اپنی طبیع استعداد کی وجہ سے ورنہ اللہ میاں دے اور جو مخلوق ہے وہ انکار کرے تو یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا تو اس لیے یہاں جو عباہ ہے یا انکار ہے یہ ان کی اپنی طبیعت کے تناظر میں ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے کہ ہم اس کو قبول کریں واشفقنا منہ اور اس سے ڈرے وَحَمَلَهَ الْإِنسَان لیکن انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھایا کیوں اٹھایا اس کی وجہ بیان کر دی اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا بے شک یہ انسان یہ ظلوم اور جہول تھا اسے اپنا ظلم دور کرنا تھا عدل کے ذریعے سے اور اپنی جہالت دور کرنی تھی علم کے ذریعے سے تو اس کو علم و عدل کی ضرورت تھی تو علم و عدل کی ضرورت کے تناظر میں قرآن کی جو امانت نازل ہوئی اس نے اسے قبول کر لیا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس نظام فکر و عمل کے ذریعے سے ظلم کو دور کر کے عدل کے راستے پر آئے اور اپنی جہالتوں کو دور کر کے یہ علم کے راستے پر آئے تو دونوں ذمہ داریاں اس لیے قبول کی اس لیے شاہ صاحب نے انہو کانا ظلوماں جہولہ کو علت قرار دیا ہے انسان کے قبول کرنے کی تعلیل خارجہ مخرجت تعلیل شاہ صاحب نے کہا یہ جملہ بطور علت بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ اس وجہ سے انسان نے قبول کیا کہ یہ ظلوم اور جہول تھا شاہ صاحب کے نقطہ نظر سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان نے یہ ذمہ داری قبول کر کے اپنے اوپر بڑا ظلم ڈھایا اور اس نے اپنے جہالت کا ثبوت دیا یہ مطلب نہیں ہے عام طور پر یہاں جو تفسیر کی جاتی ہے ہنجی وہ اسی انداز کی ہوتی ہے کہ جی انسان جو ہے نا وہ اس نے اپنے اوپر ہنجی ظلم ڈھایا اور وہ بڑا جاہل تھا کہ باقی آسمان و زمین نے تو یہ ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا انسان نے قبول کر لیا تو یہ گویا کہ اس نے قبول کرنا اس نے ظلم کیا اور شاہ جہالت کا ثبوت دیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں ایسی بات نہیں بلکہ یہ علت ہے سبب ہے کہ یہ انسان جو ہے اس کو اپنے ظلم دور کرنا تھا کیونکہ جب یہ پیدا ہوا اس دنیا میں آیا آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا و علمت وہاں جو غلطی آدم سے ہوئی اس کے نتیجے میں ظلم کیا تھا اپنے اوپر ظلمتیں تھی اور وہاں نسیان علم کا جو صحیح تقاضہ تھا وہ پورا نہیں کیا اس اللہ کی حکم کو پورا کرنے کے لیے تو اللہ سے دعا مانگی کہ ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنکورنا من الخاسرین تو جب اللہ میاں نے وہاں سے نیچے زمین پر اس کو جانے کا حکم دیا تو جو ظلم اور جہول کی حیثیت سے تھا اب اپنی ظلمت اور جہالت کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے ہدایت کا راستہ اللہ پاک نے بتلایا خلیفہ ہونے کے حیثیت سے جو اس کی ذمہ داریاں بنتی تھی وہ بتلائیں جب تمہارے پاس میری ہدایت آ جائے تو پھر اس کے مطابق تمہیں عمل کرنا جو اس کے مطابق عمل کرے گا تو اس نے اپنی ظلمت دور کر لی اس نے اپنی جہالت دور کر لی تو اب ظاہر ہے کہ کامیاب ہوگا وہ اور جو آدمی جس نے اپنی ظلمت دور نہ کی اور جہالت میں مبتلا رہا اب وہ چاہے منافق ہو یا مشرق ہو اس کی سزا کا ذکر ہے اسی لئے لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات اسی تعلیل کی بنیاد پر اگلا جملہ نتائج کے اعتبار سے درست ہوگا اور اگر یہ کہا جائے کہ امانت قبول کرتے وقت اس نے ظلم کیا اپنے اوپر جہالت کی اور پھر آگے یہ کہا جائے کہ اللہ پاک ضرور سزا دینا چاہتا ہے منافقین کو اور مشرقین کو تو وہ بات اس کے ساتھ نہیں جڑتی یہ تب ہی بات واضح ہوتی ہے کہ اسے اپنی ظلمت اور اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے علم اور عدل کی ضرورت تھی اب جب اللہ کی طرف سے علم آیا ہدایت کا انبیاء علیہ السلام کو بات سمجھائی گئی اب جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا والذین کفر جو انکار کرنے والے ہیں ہماری ہدایت کی ان کے لیے کیا عذاب ہے تو لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو والمشرکین والمشرکات مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو پھر یہاں صورت ختم ہو رہی ہے پیچھے جو احکامات بیان کیے گئے تھے وہ مردوں کے لیے بھی تھے اور عورتوں کے لیے بھی تھے اب مسلمان عورتوں کے جو اخلاق تھے ان کا تذکرہ تو ان المسلمین والمسلمات سے لے کر والذاکرین اللہ کثیرم والذاکرات تک جو بنیادی اقدار ایک سچی مجمعات کے مردوں اور عورتوں کی ہونی چاہیئے تھی وہ بیان کر دی اور جب منافقین کا تذکرہ آیا تو وہاں بھی اللہ میاں نے کہا کہ ان کے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے ان کی بھی عورتوں کو ساتھ شامل کرو منافقین والمنافقات اور والمشرکین والمشرکات تاکہ جو دشمن طاقتیں اور قوتیں ہیں ان کے بھی مشرک مرد اور مشرک عورتیں اور منافق مرد اور منافق عورتیں اگر وہ اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں نبی کے حکامات نہ مانیں اس ہدایت کو قبول نہ کریں تو پھر ان کو عذاب دے اور وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ اور اللہ تعالیٰ طوبہ قبول کرے جو اللہ کی طرف حجوع کرنے والے ہیں مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَا اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں لغزشیں کتائیاں کمزوریاں اگر ہوں تو ان کو تو اللہ میاں معاف کر دے گا بنیادی نظریہ ایمان کا اور نبی کی اطاعت کرنے کا اور اس ڈسپلن کو برقرار رکھنے کا درست ہونا چاہیے چھوٹی موٹی غلطیاں لغزشیں کتائیاں وہ انسان سے ہوتی رہتی ہیں تو اللہ پاک انہیں معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ موسیقی